موسیقی 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 حضرات یہ وہ جذبات تھے جو کہہ رہے تھے سلی اکھیاں نونہ لین سمجھ کے توڑے پہرہ دے بجباؤں کہ میں ایک لگمہ نہیں کھوں گا جو تک میرے نین میری آنکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نہیں دیکھ رہی تھی حضرات اس لیے حضرت ابو بکر صدی کا صحابہ میں مقام سب سے آگے ہے وہ کیوں ہے حضرت عمی فاروق ایک دفعہ حضرت ابو بکر کے پاس دونوں کھڑے ہوئے تھے حضرت عمی فاروق کہنے لگے کہ اے ابو بکر میرے زندگی کی جو ساری نیکیاں ہیں نا وہ لے لو لیکن وہ جو راتیں تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں گزاری ہیں نا ان کے جو عمال ہیں وہ مجھے دے دو اور میری ساری زندگی کی جو کمائی ہے وہ لے لو یہ کون کہہ رہا ہے عمر فاروق کہ جب ان کی خلافت کے اندر اسلام اروج پہ تھا اللہ کا دین اروج پہ تھا جس راستے سے وہ چلتے تھے اس راستے سے شیطان نہیں چلتا تھا وہ عمر کہہ رہا ہے تو وہ کہنے لگے کہ تم میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو بس وہ راتیں میرے پاس رہنے دو حضرات پھر رات کو امہ جمیل اور آپ کی والدہ حضر ابو بکر کو لے کے گئی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حال دیکھا تو آپ نے آپ کے چہرے پہ بوسا دیا دعا کی کہ ابو بکر خیر ہو تمہاری خیر ہو اور ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اچھے لفظوں میں اور بڑے پیار سے ملتے اور ان کی ذکر کرتے ہیں بچپن سے ہی سرطار کے پر گروہ پہ پناہوں میں تو شاہد و آلم کے گداؤں کا گداؤں ہوں آخر و دعوانہ ان الحمدللہ اللہ علیہ وآلہ